بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مذہب تارل آج اس وقت میں موجود ہوں فیصل ٹاؤن کی مین گیٹ پر فیصل ٹاؤن چودری عبدالمجید صاحب کا یہ حسنگ پر آجیکٹ ہے اس کے علاوہ چودری عبدالمجید صاحب نے فیصل ہیلز فیصل مرگلا سیٹی فیصل ٹاؤن فیصل ریزڈنشیا یہ سارے حسنگ پر آجیکٹ ہے چودری عبدالمجید صاحب نے بنائے ان کے مالک ہیں چودری عبدالمجید صاحب زیڈ ایم انٹرنیشنل ان کی کمپنی ہے یہ مین گیٹ ہے فیصل ٹاؤن کا فیصل ٹاؤن کی لوکیشن کی بات کریں تو چھبیس نمبر چونگی سے آپ اگر آتے ہیں جی ٹی روڈ وارکنٹ کی طرف تو آپ کو تنول پھٹک سے آپ لیفٹ ہوں فتہ جنگ روڈ ہے فتہ جنگ روڈ پر آپ آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا دو تین چار کلیمیٹر آگیا پانچ دس میٹ کی ڈائیو پر آپ کو فیصل ٹاؤن کا مین گیٹ آتا ہے یہ فیصل ٹاؤن اور یہ فیصل ٹاؤن ہے کیمرہ میں اگر دکھا سکے اوپر فیصل ٹاؤن میں جتنے بھی چودری عبدالمجید صاحب کے جتنے بھی پراجیکٹ ہیں ان کی انسٹالمنٹ ان کی بوکنگ ان کا ٹرانسفر پراسس سارا کچھ سارے معاملات جو ہیں یہ فیصل ٹاؤن میں ہوتے ہیں فیصل ٹاؤن کی مین انٹرس پر ہے فیصل ٹاؤن یہ بڑا مشہور اس وجہ سے ہے کہ جو در عبدالمجید صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت ڈائیویلمنٹ کی ہے آپ یقین کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایران رہ جائیں گے اس کی ڈائیویلمنٹ دے کر کتنی خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں تین اس کے بلاک ہیں اے بلاک ہے بی بلاک ہے اور سی بلاک ہے سب سے چھوٹے جو پلات ہیں پائی مرلے کا پلات اس کے سی بلاک میں ہے اے بلاک اور بی بلاک میں سات مرلے کے کم از کم پلات ہیں تقریباً یہ آٹھ دس آزار کنال پر یہ اوسنگ پر ایجیکٹ ہے ڈائیویلمنٹ بڑی خوبصورت ہے فتی جنگ روڈ پر اس کا مین گیٹ ہے موٹرو وے ایم ون بلکل اس کے ساتھ سے کراس کرتی ہے اگر آپ فیصل ٹاؤن سے یا موٹرو وے سے فیصل ٹاؤن میں آنا چاہیں تو زیرو کلومیٹر کی ڈائیویلمنٹ بلکل ساتھ اٹیچ ہے یہ موٹرو وے کے زیادہ آباد ہیں لوگ ادھر بہت زیادہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ یقین کریں لاؤس ٹائم جو جب میں آیا تھا تقریباً ایک ڈیڈما پہلے تو اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آپ کافی گھر شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کافی برینڈز ادھر آ چکے ہیں چودر عبدالمنجید صاحب کا ایک یو شیوہ ہے ان کا ایک جو سٹائل ہے کہ ہر آوسنگ پر ایجیکٹ میں سب سے زیادہ مساجد اچھی اور خوبصورت بناتے ہیں اس کے بعد پارک اچھے بناتے ہیں گرونڈ کرکٹ گرونڈ فٹبال گرونڈ اس کے علاوہ گرونڈز پر بڑا یہ دھیان دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی برینڈز ہیں سکولز کے حوالے سے بینک آپ کہلیں اس کے علاوہ گلوریا جینز وغیرہ ایسی چیزیں لانے میں یہ بڑے پیش پیش ہوتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کو ہر آوسنگ پر پاکستان میں ان کو پسند کرتے ہیں تھوڑا سا میں ریٹ کے حوالے سے سائز کے حوالے سے دوبارہ سے آپ تمام دوست اب آپ کو اگاہ کر دوں کہ اس میں پانچ مرلہ کے پلات صرف سی بلاگ میں تو اے بلاگ میں آپ پلات لینا چاہے تو سات مرلہ پلات ہے دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال بی بلاگ میں سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال سائز ہیں اس کے علاوہ سی بلاگ میں آپ اگر پلات لینا چاہے تو پانچ مرلہ کا پلات ہے پھر سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال سب سے چھوٹا جو سائز ہے اے بلاگ میں سات مرلہ ہے سات مرلہ کا پلات اگر آپ لینا چاہے تو آپ کو ایسی پچاسی سے لے کر ایک دس بیس پندرہ ایک پندرہ بیس تک آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ دس مرلہ کا پلات آپ لینا چاہیں تو آپ کو ایک پینتیس چالیس لے کر ایک ساٹھ تاکیرین میں آپ کو مل سکتا ہے ایک کنال کا پلوٹ آ ایک کنال کے چند ایک پلوٹ ہیں گنے چنے پلوٹ ہیں اور تقریباً لوگوں نے ان پر گھر بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں یا رہ رہے ہیں لوگ یہ سامنے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے آپ فیصل ایج میں جائیں فیصل مرگلہ سٹی میں جائیں یہ فیصل ٹون میں جائیں آپ کو الگ سی ڈویلمٹ نظر آئے مسجدیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ جی بی بلاک میں سات مرلے کا پلوٹ آپ کو ستر سے لے کر نوے لاکھ کی رہی میں ملے گا دس مرلے کا پلوٹ آپ کو تقریباً جو میکسیمم میں یہ ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں دس مرلے کا پلوٹ آپ کو نوے سے ایک پچاس تاک کی رہی میں آپ کو مل سکتا ہے تھوڑا سا میری میرا ان گلیوں میں آنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا سا عبادی کا اندازہ حصہ کی کتنی عبادی ہے اس کے علاوہ جی ایک کنال کا پلوٹ آپ کو بی بلاگ میں اگر آپ لینا چاہے تو ایک ساٹھ سے دو کروڑ کی رہی میں ملے گا اس کے علاوہ جی سی بلاگ میں پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو کم از کم پینسر لاکھ سے لے کر پچھتر اسی لاکھ کی رہی میں ملے گا اس کے علاوہ سات مرلے کا پلوٹ آپ کو ستر لاکھ سے لے کر پچانوے لاکھ میں ملے گا اس کے علاوہ دس مرلے کا پلوٹ آپ کو ایک بیس پچیس سے لے کر ایک پچاس تک ملے گا دیکھیں جی میں ایک سائٹ پر جا رہا ہوں اس سائٹ پر اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ کتنی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کتنے گھر آباد ہیں کتنے لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں عبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک فیصل ٹاؤن کو وزر نہیں کیا فیصل ٹاؤن اگر آپ ایک خوبصورت ایک اچھے آسنگ پر ایجیکٹ میں آپ رہنا چاہتے ہیں ساف سترے محل میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار فیصل ٹاؤن کا وزر کریں انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈویلمنٹ بڑی پسند آئے گی یہ پارک ہے اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو شاید پارک دکھایا ہے یہ پھر پارک ہے پارک بڑے خوبصورت بناتے ہیں جو ذریعہ بدل میجی صاحب جی اس کے علاوہ یہاں سے میں تھوڑا یہ موٹر وے ہے بالکل ساتھ یہ اگر آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں میری رائٹ سائیڈ پر تو یہ ساری موٹر وے پر گاڑی ہیں اس کے علاوہ یہ جو پارجیکٹ بن رہا ہے یہ جناب سید تنویر شاہ صاحب کا ہے یہ پارجیکٹ ہے اپالو ٹو یہ بن رہا ہے اس میں اگر آپ اپارمنٹ لینا چاہیں شاپس لینا چاہیں یا کوئی ایسی انویسمنٹ کرنا چاہیں شیف انویسمنٹ ہے اپالو ون ای لیون میں بنا ہوا ہے اور اپالو ٹو یہ بن رہا ہے بڑی تیزی سے اس کا کام جاری ہے آپ کے پاس بڑا سنیری موقع جی آپ تنویر شاہ صاحب جو بھی اپنا کمرشل پراجیکٹ کرتے ہیں اس کو پایا تکمیل تک ٹائم فریم کے اندر اندر جیتنا بھی اپنے مران آپ موزز کلائنٹس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں آپ کے پاس بڑا سنیری ٹائم اپ ایسل ٹاؤن میں آپ اپنا اپارٹمنٹ لینا چاہیں یا شاپس کے حوالے سے آپ انٹرسٹ ہوں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس کے علاوہ جی آپ نے ابھی تک اگر فیسل ٹاؤن ویزر نہیں کیا تو آپ فیسل ٹاؤن ویزر کریں آپ کو ایک شاندار ایک خوبصورت محول ملے گا آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا آپ فیسل ٹاؤن میں سیل یا پرچیز کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہیں یا کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہیں موسٹ ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ نمبر چل رہا ہوتا ہے اسی نمبر پر ہمارا وٹس اپ ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں ہم انشاءاللہ پوری ذمہ دارے کے ساتھ سرسلس دیں گے اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو کلیر کرتا چلوں اپنے دوست اور بھائیوں کو کہ فیصل ٹاؤن میں انسٹالمنٹ پر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی پراؤٹس آپ لینا چاہیں تو آپ کو آل ڈیوز کلیر ملیں گے سارے ڈیوز آپ نے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹرانسفر پراسس جو ہے وہ فیصل ٹاور میں جہاں پر ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ کروا کر دیں گے آپ کے پاس بڑا سنریٹ ہے میں جی آپ فیصل ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کریں میسرم کرکٹ گراؤنڈ بڑا مشہور ہے اس میں میسرم کرکٹ گراؤنڈ میں تقریباً اچھے انٹرنیشنل لیول کے جو سپورٹس میں انہیں کھلاڑی ہیں وہ شرکت کرتے ہیں بڑا کمال کا بڑے اچھا وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے میسرم کرکٹ گراؤنڈ جس کو ان جناب سید تنویر شاہ صاحب کرتے ہیں تو یہ ڈیویلمنٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہی میرا مقصد یا مطلب ہوتا ہے ڈیویلمنٹ دکھانے کا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنے گھر بن چکے ہیں کتنی لوگ آباد ہیں ڈیویلمنٹ کیسی ہے سٹریٹس کیسی ہیں ساری چیزیں میرا دکھانے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ ان چیزوں کا اندازہ ہو سکے تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی میں کوشش کروں گا آپ فیسل ٹون میں سیل یا پرچیز کے حوالے سے یہ کسی بھی قسم کی انفرمیشن نہیں نہ جائے نموز ویلکم ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ سرسل دیں گے آخر میں میری تمام آباب سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ